موسیقی موسیقی ہر سلام علیکم خواتین و حضرات حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس دنسو تھنڈ کا موسم جو ہے کیسا انجوائے کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھنڈ آپ کو کچھ تھوڑا بہت ڈسٹر ضرور کر رہی ہے تو اس کے لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ حفظ مات تقدم آپ برائے مہر بننی کچھ خود کو جوان جوان ثابت نہ کریں تھوڑی بھاری کپڑے پینے اور جو ہیں چسٹ کو اور جو سانس کو ہے وہ بیسکلی آپ کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کرنا ہے تاکہ آپ کی کسی بھی طریقے سے یہ تھنڈی تھنڈی ہوا آپ کے اندر نہ جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو نہیں تو آپ بھی میری ٹیم کی طرح بیمار ہو جائیں گے کیونکہ آج میری آدھی ٹیم بیمار پڑی ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹیم میرے پاس ہے ان کو لے کے حاضر خدمت ہوں تو سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب میرے محترم میرے بڑے بھائی میرے دوست میرے قائد میرے سارا کچھ بابا جی اور بابا جی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک پریشان حال انسان ہے جانے کہاں سے انہوں نے زندگی کا سفر شروع کیا اور زندگی جانے انہیں کہاں لے آئی ہے یہ خود کو کہتے ہیں چاچا پردیسی چاچا پردیسی جی آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تو میں کس نے بتایا کہ میں اتنی مصیبت میں یہاں آیا ہوں تم تو کوئی نجوم ہی لگتے ہو بھائی جان آدھی تو آپ کی حالت بتا رہی ہے آدھی جو ہے وہ مدردر چاہمانگویاں ہو رہی ہیں کہ چاچا پردیسی کہرنا میں آیا ہو ہے پردیس کاٹنا جو ہے اس کے لئے توڑا مشکل ہوا ہے میں کیا بتاؤں بہت مشکل میں ہوں کب سناوں داستان شروع کروں یا بھی یہ صرف ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں داستان ساری نہیں ہو سکتی گاہے با گاہے آپ سے بات کرتے رہیں گے پھر بلایا کیوں ہے مجھے یہاں یار کمال کر رہے ہو مجھے بلایا کہ یار مجھے کہتا داستان نہیں سنانی ہے یہاں پر جو بھی آئے پہلے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم کائیسے ہو جب کوئی بندہ سنانے لگتا ہے پھر اسے چپ کرا دیتے ہیں چلیں یوں کرتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ کیا ہوا کیوں ہوا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ سے داستان سنتے ہیں میں سوچوں دباب کہاں سے لاؤں اللہ دے گا اللہ دے گا آپ ذرا کریں تو دوستو یہ چاچا پردیسی بہت پریشان ہے کیوں پریشان ہے ہمیں خود نہیں پتا ہے لیکن یہ ہماری پریشانی میں ادافہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہم اور آپ چلیں گے ساتھ ساتھ آج کے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے تو خوش آمدید ان کو کہنے سے پہلے بتا دیں کہ زندگی کا سفر وہ ساتھ ساتھ کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بھی بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پہچان بھی بنتے ہیں بہت ہی خوبصورت کپل آج ہمارے اس پروگرم میں شامل ہے جنہوں نے زندگی کی بہت ساری مسافتیں کٹھی تیکی ہیں اور ان مسافتوں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ وہ بھڑھ بھڑ کے باتیں کرتے ہیں آج بہت ساری بھڑھ بھڑ کے باتیں ہم بھی ان سے کریں گے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر اور مسٹس طاہر راوکوچی تینکی تاہر بھائی پروگرام چلتا ہے آگے تو پھر آگے جلتے ہیں تو یہ جو خوش آمدید ہے آپ کی ابھی ہم نے کی بابی نے کہتا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے رضی جی تاہر کو زرانہ بہت زیادہ خوش آمد پسند ہے تو خوش آمد زیادہ کی جگہ ہے تاہر بھائی سب سے پہلا سوال سب کو پسند ہے سب کو پسند ہے لیکن عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی افرلین پسند جو ہے وہ خوش آمد پسند ہوتی ہے تو اگر آپ کی بھی ہے تو پھر تو گود ہے اچھا تاہر بھائی کا تعرف جوہ نا یہی پہ ختم نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ پاکستان پیپرز پارٹی پورے کینیڈا کے جنرل سیکٹری ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں کی سیاست وہاں کے لیبل پہ اور یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لینا چاہیے تو انہوں نے سابقہ دو تین چار سال سے یعنی کہ دو ہزار سولہ سے انڈی پی کو جوائن کی ہے اور کیونکہ عام طور پر پاکستانیوں کو رجحان جو ہے وہ لال لال یعنی کہ لیبرل کی طرف ہے تو انہوں نے انڈی بی پہ کی ہے وہ بھی ان سے آگے جا کے سب آلات کریں گے لیکن ہم پروگرام جیسے کرتے ہوتے ہیں اس حساب سے پہلے آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کا جنرم یعنی کہ آپ کی پدایش کہاں پہ ہوئی میری پدایش ہی ویہاڈی سے ہے ویہاڈی کے ساتھ ایک گاؤں ہے چوٹا سا کوئی دس کلومیٹر کے فاصلے پہ راو ہے راو ہے مطلب گاؤں میں پیدا ہوں گے چک ستونجا ویہاڈی کے نام سے کل مشہور ہے یہ ہوئی نا بات یہ پھگر سے بتا ہے میں نے جا ہے 57 نمبر ہے چک نمبر ستونجا تو اکثر بہت سارے گاڑی کے نمبر پہ میری ای میل میں بھی 57 لکھا ہوتا ہے تو راو تاہر 578 Hotmail یہ لڑکیوں کا نمبر دے رہے ہیں میں آپ کو سابساں بتا رہا ہوں لوگ پہتے ہیں جی آپ پدایش تو نہیں لگتے ہیں لوگوں نے اپنی ڈیٹا بار سے لکھا ہو تو میں نے کہا جی آپ گاؤں سے تو نکلا ہیں تو یہی ذریعہ اسی تیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کوئی نام رکھ لیتے ہیں لیکن آپ نے گاف بے جین بے یہ وہ نہیں کچھ بولا ساتھ میں ویو بی 57 ویو بی 57 ویو بی ویسٹرن برانچ ویسٹرن برانچ ہے جی اور یہ کوئی نئی نئر ہے نئی نئر تو نہیں ہے شروع سے پرانی ہے تو لیکن چونکہ جیسے یا اس نئر پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ویسٹ کی طرف آجاتے ہیں ای بی اور ڈبلیو بی کلاتی ہیں یہ ویہاڑی میں کیونکہ ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے جیسے فیصل آباد میں گاف بے تو وہ گوگیرہ برانچ ہے گوگیرہ برانچ ہے میں آر بے پر رہتا ہوں جی بلکل لیکن یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جو سسٹم ہمارے ادھر گوروں نے نافذ کیا تھا کنال سسٹم اور اتنا سائنٹیفک سسٹم تھا کہ گاؤں بھی بسائے اور بڑی مزیداری کی بات ہے کہ اس سسٹم کو کینیڈا میں بھی امپلیمنٹ کیا ہے انہوں نے وینکوبر میں یہ نحری نظام جو ہمارا پنجاب کا ہے یہ آپ پاشی کا ایک منفرد نظام ہے لیکن آپ اس کا کریٹر جو ہے وہ انگریزوں کو بھی دے رہے ہیں تو انہوں نے بنائے نا یہ غلط بات ہے راو صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شیری فراد فراد نے بھی تو نحر نکالی تھی وہ بڑا پرانہ نحر نکالی تھی ایران پلوچستان کے آگے جا کے یں ہمارے گاؤں میں جو ایک نحر ہے وہ میرے دادے نے نکالی تھی یہ یہ غلط بحلط بہرد کہ وہ غلط بڑا نکالی تھی تو اس نحر کا نام کیا رکھ کریں کیا مطلب کوئی نام یہ نحر ہے وہ وہ نحر ہے اس بھر جیو بھی یہ کچھ نکالی یہ نام آم نہیں ہے وہ نحر ہے وہ انہوں نے نحر نکالی ہوگی آپ کو غلطی لگی ہے ہم نے آج کے محلطنے والے ہمیں پتا ہوگا یا آپ کو بتا ہوگا ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ڈور ڈنگر ہمارے ہیں، منجی ہمارے ہیں، ڈناور ہمارے ہیں، مکریہ ہمارے ہیں، اینا دیکھ پینڈو والے ہنے ڈنگر رہتے پہ ہی جتے ہیں، بندے ہوتے رہے ہیں۔ پہدایی صاحب درہا بھائی شمید پوچھ لیں کہ ان کا دعول پاکا ہے۔ پوچھے 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 پوچھے۔ بھائی شمید، ویہاری اور آپ کی پناہش کھاں کی ہے؟ کراچی کی ہے، کراچی کی ہے، اور اس کے بعد میں خوابہ کیا کہ آپ کے بالا سب آرمی میں تھے، تو آپ کا جانب کافی جگہ کا تجربہ ہوتی؟ کافی جگہ کیا ترانسفر زیادی رہتی تھی۔ تو سکولنگ آپ کی کانس کی ہوئی پی؟ ہر دو تین سال بعد چینج ہو جاتی تھی تو موسٹلی میں پی ایف سکولز اور جو ہمارے ایف جی کے سکولز تھے کچھ شہروں کے نام یاد ہیں غائنوں کے بہت پرانی بات ہے لیکن کچھ شہروں کے نام یاد نام ہے بہت 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 نہیں مجھے سب کے یاد ہیں ہم لوگ پاکستان میں کراچی میں رہے ہیں رہیم یار خان سرگودہ ملتان مطلب یہ کہ ٹرانسورز رہی ہیں یہاں پر ملتان میں پھر آپ بسی گئے نا نہیں وہ پہلے رہے تھے اس کے بعد آخری جو تھے وہ ملتان میں آیا تھے لیکن اس سے پہلے بھی رہے ہیں ٹرانسورز بھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ باقی کو ہارٹ سے آگے جگہ ہوتی تھی ٹل مجھے بڑے اچھے طرح سے یاد ہے میرے خالب برگیڈی رہتے تھے وہاں پہ نور بڑے ایشی گروائی ہوئے مجھے تو آل موسٹ میں پورا پاکستان دیکھا ہے لیکن بشک چھوٹی تھی لیکن یہ ہے کہ چھوڑا تھوڑا یاد ہے کھوٹی تھی یاد ہے وہ بڑے میٹھی میٹھی سیاری سے یاد ہے وہ کہیں پہ تتلیاں پکڑنیاں آپ کو تو وہیں ہے کہ گاؤں میں گدے پکڑنا اور ٹلے پکڑنا ٹلے پکڑنا ٹلے پکڑنا ٹلے پہرکیا ہے ایسے ملتان کا نام لے دماغتر رتادا ہے۔ اسلام علیکم برجائی جی، اسلام علیکم، لگیا تھا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، وہاں سارے اپنا سیر ویر کی ہیں، کلہ کھو ناکاس امباغ دیکھا ہے، وہاں، جی، بلکل، تمہنے کے آمالی کے لئے پردیسی صاحب، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سرائکی بڑی میتھی زبان ہے، لیکن آپ مٹھاس کے لئے سرائکی یوز کریں، وہ پنجابی ہی بولتی ہے، وہ مٹھاس کے لئے چینی یا کینڈرل یا سویٹنر وغیرہی ہوئی ہے۔ ہم تو بانتے ہیں کہ بڑی مٹھاس والی زبان ہے۔ بھابی، اتنا پھر پھرکے تو بیاری؟ اگر بیاری تکنٹی گئی؟ یہ کہ جکر ہے؟ میں صلی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لکھایا ہے۔ روہ صاحب آپ کی سکولنگ بیاری میں ہوئی؟ جی میری سکولنگ بیاری میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لئے کہاں کہاں تشریف لے؟ میں لاہور گیا جی۔ لاہور گیا، ویہاڈی سے سیدھا لاہور؟ سیدھا لاہور۔ بلکہ ویہاڈی میں بھی ایک بڑا اچھا وجہ سے ملک صاحب نے کہا کہ انگریزوں کی بہت سارے چیزیں سسٹم دیوں لیکن وہ بعد میں کنٹینیو کیا تو ہمارے پانچ چھ گاؤں کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ یہ ہر گاؤں کے بعد اتنی تھوڑی ہے کہ وہاں پہ ہائی سکول نہیں بن سکتا۔ تو میڈل میں سب گاؤں کے میڈل میں ایک سکول انہوں نے ہر سکول بنا دیا۔ اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا جی ایک چک تھا ویسے اس کی عبادی میں اس کے رقبے میں تھا پیسٹ ڈبلیو بی۔ پیسٹ ڈبلیو بی۔ تو وہ وہاں پہ پیر کی قبر ہوتی تھی مانشاہ۔ تو وہ مانشاہ سے میں پڑھا ہوں جی۔ مٹرک میں نے جو نا مانشاہ سے کیا۔ یہ ملتان میں اور یہ جو سرائی کی بیلٹ ہے ساری اس میں پیری وردی کاسی زیاد ہے۔ تو بس موڈر ان کا وہی ہوتا تھا مزاری تھا باقی کوئی عبادی نہیں تھی تو تمام گاؤں کے بیچ میں انہوں نے سب کے جگہ پہ بنا دیا ہر گاؤں سے دو کلومیٹر ڈیرھ کلومیٹر ادھا کلومیٹر جی۔ سکولنگ بیسکلی وہاں سے ہوئی اور اس کے بعد آپ لاہور جلے گی۔ میں نے پنجابی نیوستی سے پڑھا جی۔ اسکولرز کالج وہاں پہ ہے اس شادمان میں وہاں سے میں نے بی قوم کیا اس کے بعد پر میں نے ام بی کیا۔ فلیپینز کریشنی انیوریسٹی سے ان کا کمپس تا لاہور میں ام آلم روڈ پہ۔ تو کوئی میں میٹرک کے بعد سے ایٹی سیون سے لے کے اور۔ آپ ویہاری سے نکلے ہوئے ہیں؟ جی میں ایٹی سیون سے۔ لیکن ابھی جب آپ جاتے ہیں تو ویہاری جانا ہوتا ہے؟ جی بالکل جانا ہوتا ہے ابھی بھی میرا گھر گاؤں ہے۔ اور بھی ام ایٹی سیون سے لے کرمی جاری۔ اور بہت زخúsica خیال وجی لگا ہے. جی کا نkaaہول عور Excellent. کیا روڑا ہے ویہاری جاتا ہوتا ہے؟ ملتان کی فلائیت کی طریق 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 طور یرا faire ز granite اس بسiele دائش Enرس میں کی Gotta Newe land لگ، درائیگ تہیر ہیں کہrupt جس کے درک طریق 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 طریقہ اس ڈا نا حلو جام بضمکر اور جدúsica وہ کہیں دامنہ آپ کا نکل جائے ہی سی پاہتے ہیں کہ آپ نے دامنکر کر گئے ہیں تو آپ نے یہاں کوئی مسنوی کام تو نہیں شروع کرنے لگے کہ یہ جو آپ نے دادی شانی پڑھا لیے بھی ہے کوئی آگے سے تویز تو نہیں کرنے ہی سی مات سائے میری بات تو پوری سننے میں یہاں کائی سے کواسا ہوں جب آپ کے بات آئے مانا میری بات سننے میں آپ کو اپنا حال ہوتا ہوں گا چلے آپ ان کو ہنسلا دیں صبر کی طرف ان کو لے کے جائیں تو روہ صاحب بیسکلی کیسے مانیج کر لیتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ میں بالبچھے کو آپ نے کانیڈا مائیگریٹ کروا دیا تھا اور آپ جو ہے وہ بس گئے وہیں پہ دوبائی میں اچھی جاب تھی پھر آپ بھی یہاں پہ شیفٹ ہو گئے تو بھر آپ نے یہاں پہنچا ہے کہ بالبچھے کو اتنی دور بھیج کے تو کیا بابی سے بچوں سے کیا اتنی دوری کیوں ہوں نہیں دوری نہیں تھی بلکل دل قریب ہونا چاہیے جی دل قریب ہونا چاہیے تو وہ بڑا ایک بڑا ایک بڑا یونیک سا ایک ایکسپیرینس رہا ہے تو ماشاء اللہ میری بیگم نے بڑا اچھا سنبالا بچوں کو تو بلکہ ملکہ پہلی جوب نہیں کرتی تھی لیکن ہاؤس وائف تو اس وقت بھی وہ تو شادی سے پہلی بھی تھی م مددر نہیں شادی سے پہلے ہاؤس وائف نہیں میری باعت بھی ان سے وہ کہتی کہ شادی سے پہلے گھرٹی تھی م دن پہ ہاؤس وائف ہی تھی میں ہاؤس وائف نہیں ہاؤس ذاتر بہتی تھی ہاؤس وائف نہیں تھی تو بڑا مشکل تھا جی ہار دو تین مینے کے بعد میں آتا تھا پندرے جن کی چھٹی لے کے تو وہاں پہ کیونکہ سیترڈی سندے کو کی بڑے وہاں پہ فرائیڈے اور سیترڈے کو چھٹی ہوتی تھی ایوننگ کو میں بیٹھتا تو سیٹرڈے ایوننگ میں وہاں پہنچتا تھا سنڈے پر آفیج جاتا تھا وہاں پہ لیکن آپ کے تو وہاں پہ بینکنگ پروفیشن تھا وہاں پہ بھی تو یہ بینکروں کی اتنی طرح ہوتی ہے کہ ہر افتے فلائٹ لے کیا ہو یہ کچھ ہر افتے نہیں ہر تین مہینے بعد ہر تین مہینے بعد اور آنا صرف ایک ویک کے لیے دو ویک کے لیے آتا تھا دو ویک کے لیے آتا تھا جب دوسرے کے ساتھ لگا لیتے ہیں کہ میں نے آگے نکلنا ہے میں نے آگے نکلنا ہے تو کام وہاں پہ خراب ہوتا ہے لیکن دوستو ہمیشہ کوشش ہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھی کا سہارا بنو آپ اپنے ساتھی کی سپورٹ بنو ان کی کبزوری بن کے زندگی گزارنا جو ہے کہ وہ بندہ پریشان ہی رہے اور یہ چیز دونوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے خواتین پہ بھی اور مردوں پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مرد اچھے ہیں اور خواتین بری ہیں خواتین بری ہیں نہیں یہ واقعی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلنے سے کٹتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سفر حسین تو سفر اور بھی اچھا ہے اس سفر کو جاری رکھیں گے لینے ہیں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے فور بات چاٹے پھیکے کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ دوبارہ دوبارہ آزروں گا موسیقی 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 ملٹن ہیلتھ سینٹر مہسوس کیجے دے سی کھانوں کی تازہ محق ویلیج تیسٹ جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کر ہائی اور ویکنڈ بریکفرس اور دنر بفے ہوتا ہے بلکہ ویلچ کا محول بھی ہے تجربہکار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی سپیشل کرائی اور باربیکیو ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرنگ کے سپیشل پاکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663 ویلچ تیسٹ 4141 ڈکسی روڈ، مسیس آگا ڈکسی روڈ، مسیس آگا ڈکسی روڈ تیسٹ 5500 یوانے کے من ہمارے کاری کنیدیوڑوں نے کنیدیوڑا کنیدیوڑا ہے دوستو بہت سارے خوبصورت بولنے والے اور خوبصورت کہنے والے لوگ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیشہ دل پر اثر کرتی ہیں ایسے ہی چلتے چلتے میرے پیارے دوست اور محترم بابا جی نے ایک چیز آج مجھے کہی اور میں بڑا امپریسو آف سے وہ کہتے ہیں کہ کسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی کچھ نہیں ملتا ہر چیز کا وقت مقررہ ہوتا ہے اور وہ وقت جو ہے نا اس کا ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے اور وہ انتظار بھی صبر کا ایک ایسا طریقہ آپ کو سکھاتا ہے جو کہ دیکھا جائے تو زندگی جینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ صبر میں ہمیشہ پھل میٹھا ملتا ہے تو تحمل کے ساتھ زندگی گزارے اور کبھی بھی کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش کریں تو ایک تو ان کی دلوزاری ہوگی اور دوسرا شاید آپ اپنے لیے آخرت میں کچھ برا سامان کٹھا کر رہے ہیں کیوں جاتا جی؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھا ہوں گا میں اتنے عرصہ صبر کر چکا ہوں نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب مجھے باپسی کا ٹکٹ ملے گا میں واپس جاؤں گا اب تو میں اور ڈر گیا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کوئی وائرس آیا ہوا ہے سنائے وہ اندازلہ زکاہ ہوتا ہے بنا مر جاتے ہیں خدا کے لیے وہ تمہاری چاچی اُدھر ہے وہ مر جائے گی میرے مجھے وہ پردے سمجھ میں چاچا جی آپ کی انفرمیشن بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ وائرس یہاں پہ نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے لیکن پھر بھی دنیا میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے اس کو وہ محفوظ رکھے بسکلی یہ چائنا سے نکلا ہے وائرس اور اس وائرس کے جو اثرات ہیں وہ یوں ہیں کہ یہ وائرس آپ کو میٹ سے لگ رہا ہے فش اور میٹ جو ہے اس کا بسکلی خاص وجہ ہے مچھلی 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 میٹ کسی طرح کا بھی جو را میٹ اگر وہ لسکہ ایک ہے سکتے ہیں اب یہ مجھے لوگوں کو سمجھ آرہی ہے ہم مچھا قسلی مچھلی اگر وہ کم پکا ہو ہے خاص ہیٹ پہ وہ نہیں پکتا ہے تو اس میں وہ وائرس سے بیکٹیریہ رہ جاتا ہے اور اس وائرس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ بسکلی اپنے پہ پھیکٹریوں پہ اثر کرتا ہے ان فیپڑ کو جھکڑ لیتا ہے اور یہ وائرس ایک دوسرے سے ٹرانسفر بہت جلدی ہوتا ہے اس لیے چینہ میں اور چینہ سے آنے والی ساری فلائٹیں جو یہاں پہ نا پیپل آر ویڈنگ ماسک اور بلکہ جیسے فرس کرے میں ریسنٹی پاکستان تھا تو پاکستان میں بھی انہوں نے اقدام کی اٹھایا ہے کہ جتنی بھی فلائٹیں چینہ سے آرہی ہیں ان کا میڈیکل ایگزیمنیشن کر کے ان کو ملک میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے تو آپ وائرس سے بہت دور ہیں بلکہ وائرس کو آپ سے ٹرنا چاہیے میں ہی رہا ہے ایک چھوٹی سی آر جائے ابھی اور ہے راہ صاحب آئے ہوئے ہیں سنائے ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہے ان کا ہر پارٹی سے پاکستان میں بھی پارٹی سے تعلق ہے اور ادھر جناب یہ انڈی پی میں بڑا ان کا رکھ رکھا ہو ہے میرے کوئی سفارج کریں یہاں پہ کوئی نوکری شوکری مل جائے میں واپسی کا ٹکٹ کے پاسے کرتے ہیں لو جی راہ صاحب کر دیں سفارج ان کی آپ کی مہربانی اپنا چیما صاحب میرے مہترم چاچا جی بلکہ اس قوم کے چاچا جی بلکہ پردیسی چاچا جی یہاں پر سفارج سے خوش نہیں ہوتا ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں ہر کام سفارج سے ہوتا ہے کمال کر رہے ہو یاد تو چلے جائے نا پاکستان یاد نمبر لے کے دے دو مجھے راہ صاحب کا نمبر جائی ہے نمبر لے کے دے دو مجھے کارڈ بات دے دو مجھے راہے ہیں میں بات کروں ان سے پھر ہی نمبر لے سکتا ہوں میں نمبر لیتا ہوں سوری راہ صاحب یہ چاچا جو ہے کام پریشان ہے مجھے نہیں بتا ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ماشاءاللہ اتنا کوئی اچھی ہے جاوید گجر صاحب آپ کے پریزیڈرن ہے اور مصدق بھی حددار ہے آپ ہے بلکہ بابا جی پیپلز پارٹی کے آپ بھی یہ انفرمیشن سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تو جب سے پیپلز پارٹی کی بھاگ دور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے پیپلز پارٹی میں ایک نئی سیرونی پھولتی آپ لوگوں جی بلکل علمدللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے جاوید گجر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کے اندر بڑا اچھا ہے کہ وہ دوستوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اچھی ٹیم ہے پھر ہم نے ٹرانٹو میں جو تجربہ کیا ہے کہ ہم نے ینگ لوگوں کو لے کے آئے ہیں احسن کوکر اور مصدق کو لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی ٹیم ہے کیونکہ ٹیم ورک جب تک نہ ہو اور کوڈینیشن نہ ہو اور ایک دوسرے کا مائنڈ سیٹ نہ ملے آپس میں اور ایک دوسرے پر ٹرست نہ کریں تو کوئی بھی چیز نہیں چلتے سجاد صاحب بھی ہے ہاں جی سجاد برکل سجاد چودہ ملے پوری ٹیم والحمدللہ ہماری جتنے بھی شفیق راجہ صاحب ہیں ہمارے ڈیشنل دینے سے میرا بھی نام لے گی لے اور ہمارے کچھ ماشاءاللہ بہت سارا پرمننٹ گیسٹ ہیں جو کہ وہ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے رونک لگی رہتی ہے تو باقی تو زیاری بات ہے یہاں پہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا نہیں نہیں وہ بسکلی لیکن آپ لوگوں نے پارٹی کے جو ہے نا وہ ایک نئی زندگی دے دی اور اللہ اللہ آپ کو اس پہ سابق قدم رکھے اور اچھا اچھا چلنے کی ضرورت ہے اب یہ بتائیں کہ یہ تو ہوگی پاکستان کی سیاست جس کو آپ نے یہاں بھی زندگی پھر آپ یہاں کی سیاست میں بھی بوز گئے کیا بجا ہے کہ ساری دنیا نے لبرل چونی ہوئی ہے کچھ لوگ پی سی میں بھی ہیں بڑے اچھے دوست ہمارے آپ نے انڈی پی کا انتخاب کیا ہے جس کا وہ کہتے ہوتے نا کہ جیسے چاند کو دیکھ سکتے اور چھو نہیں سکتے سورج بہت پہنچ سے دور ہے تو آپ نے یہ ایک ایسی پارٹی کیوں چونی جو کہ بسکلی پہنچ سے مطلب گورنمنٹ ان کی پہنچ سے بہت دور ہے آج تک کبھی بھی کینیڈا کی ہسٹی میں ان کی گورنمنٹ نہیں آئی ہے جی 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 کیونکہ آپ نے جانتے ہیں دیکھیں جی اس میں دو چیزیں اگر ہم پاکستان کی سیاست کو بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بھی کوئی پتہ چلتا ہے کہ کونسی پارٹی قتدار میں آنے والی ہے تو لوگ اس میں شامل ہونا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوٹے ہوتے ہیں وہ اسے لوٹے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے اپنے کام کرانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اپنا ڈی سی لگوانا ہے موسیلی چارچے جیسے لوگ ہیں جی اس پی لگوانا ہے تھانے دار لگوانا ہے کام کروانے ہیں فارشیں کروانی ہیں یہاں پہ دیکھیں جی جو لوگ لبرل کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا ایک کانڈیڈیٹ جیت گیا اس کو کیا مل گیا کوش بھی نہیں نمبر تک نہیں لینے کی ضرورت ہوتی نمبر تک کی بھی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ وہ دیتے ہیں اگر دے بھی دیں تو یا زیادہ زیادہ ہم فیس بک پہ فوٹو لگا لیتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں جیتنے سے یا نہ جیتنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتے ہیں فرق نہیں بڑھتے ہیں وہ ایک سیکٹر تو الگ ہو گیا مارا چیٹر وہ کلوز ہو گیا کہ کوئی کام کروائیں گے کوئی بیٹے کو نوکری لگوانی ہے یا کوئی سڑکیں بنوانی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا اب یہ سنیں ان کو یہ فیکٹر تو ختم ہو گیا اب آگے ٹوٹل نظریاتی پارٹی دیکھیں بات ہی ہوتی ہے تو کہ NDP آج تک ابھی کردار میں نہیں آئی لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں اچھی ہوئی ہیں ملک میں وہ NDP کے پریشری کی ضرورت ہے یہ جو آج بارش ہوئی یہ نیP کے بارے سے ہوئی ہے نہیں جی اسے جو کارڈ ہے یہاں پہ ایسا جو نیP کی گورنمنٹ تھی اس وقت تھی ہلسسسٹم ہلسسسٹم کی بات کروں ہلسسسٹم ہلسسسٹم جو ہے نا وہ NDP نے شروع کیا hiya کارڈ پولیسیز جو ہے نا لبرل کی اور انڈی پی کی یہ برابر چلتی ہیں تقریباً 99.9 پرسنٹ ایک دو چیزیں ہیں جو انڈی پی یوں کر کے تھوڑا چلتی ہے وہ جیسے یونینائز چیزیں ہیں یہ کچھ ہے وہ میں مانتا ہوں لیکن اگر وہ تو خرد پارڈی ہے اب مجھے بتائیں سوال یہ ہے کہ پک کیوں کی انڈی پی جی میں اسی طرف آ رہو نا دیکھیں اب یہ ہے کہ لبرل کی جیسے اپنے بات کے لبرل کی اور انڈی پی کی پولیسیز سمیلر ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ کو بندہ لبرل کا ایسا نہیں ملے گا کہ جو انڈی پی کے خلاف ہو وہ کہے ہیں یار بس ٹھیک ہے ہم لبرل میں ہیں وہ جیت جائے گی وہ جیتی نہیں ہے ادر وائز کوئی نظریاتی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ہر میں بندہ کہے کہ بھی پی سی میں ایک ہو تو ہم بہت سا لوگ پسند نہیں کرتے آج بھی انڈی پی نے جو ہے نا ایک فارما کیر کا بل پیش کی ہے اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ ہم کام کرنے کی بھی ابھی تو آپ کے تعدی ہیں نا جی جی نہیں تعدی تو نہیں ہوتا یہاں پہ تو وہ کیس تو کیس بیسز پہ ہوتا ہے مناورٹی گورنمنٹ کیوں نہیں یہ اگر آپ وٹ نہیں دیتے ہیں تو کسی طرح مناورٹی گورنمنٹ کس طرح ہے مناورٹی گورنمنٹ یو سپورٹڈ دم تو وہ ہم نے بل انٹرڈیوز کی ہے تو بہت ساری آپ دیکھیں لبرل کی جو پولیسیز ہیں وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر این ڈی پی کام کرتی ہے جیسے پندرہ ڈالر انہوں نے کتھلین وائن نے کیا تھا اس کا اس سے پہلے اٹھا کے دیکھیں ان کے منفیسٹوں میں تھا پندرہ ڈالر کا اس وقت بارہ ڈالر پہ گیارہ فورٹی پہ پڑے کھڑے ہوئے تھے یہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فوری طور پہ وہ پک کرتے ہیں اور اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے تو انڈریکٹل لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں چلے آپ نے بہت بھولیا یہ خواتین کا کام ہوتا ہے بابی آپ کیون نہیں بولنی کیا بچہ ہے مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے نا میں اپر پہلے کوششن پوچھ رہے تھے نا ان سے آپ ملکے ہیں پہلے پہلے دلچسپی ہے نا اگر این ببو ہونا تو یوں چاہیے دنا اگر رات کہوں تو رات کہوں گے اگر ان کو سیاست میں تو آپ کو انہیں نہیں چاہیے نا دلچسپی ہے دونوں کا جن کے ساتھ ہیں دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہیں یہ ماشاءالا اتنے کاموں میں دیکھیں ان کے پاس permanent job ہے He is a good father as well, I have seen you know he is a good husband as well ماشر ایسا تو اس کے ساتھ یہ دو طرف کے دل آپ کو دیتے ہیں لیکن بابی جو ہے وہ کمیونیٹی کی اور خدمت کر رہی ہیں ہے ان کا کافی روالس ہے۔ وہ ٹھیک ہے لیکن میرا سوالا اور تھا۔ میں ان کا کمپیرزن نہیں کہا گا. تو یہ پھر آپ کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ ان کا تو یہ کہ یہ دل سے کارتے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں دونوں پارٹیز کے سال لهم خوبصورت فقط باتیں شا Superintendent شفایات آپ کہہ رہے ہیں؟ میں پارٹی کے بھی بات کر رہی ہوں کہ باتیس کے ساہلی دل ساہلی دل ساہلی ہے آپ کیا چاہیا ہے؟ میں پارٹی کی بات کر رہی ہوں لیکن ترموازہ کھولتے ہیں یہ کچن کی طرف کیونے کیوں کہ بھاگتے ہیں؟ نہیں کچھنگچھ کرتے ہیں کچھنگچھ کرتے ہیں آپ کا خوکنگچھ کرتے ہیں؟ حسن ہے کچھنگچھ کرتے ہیں پردیسی صاحب یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ نے ایم ایم راسیات کیا ہوگا ہے، یہ مطلب ڈگری ہے آپ کے پاس جو کرلے گوشت آپ کی فیوری ڈیش ہے تبلا بجانے کا شوق تھا پچپن میں، اور وہ چموٹا چموٹا؟ ایسی کمزوریاں باہر نہیں بتاتے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ لے گا چاچا پردیسی جو ہے نا وہ نیم 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 کرتے ہیں گلا باہر نہیں کرتے ہیں، پرجائی سے پوچھ رہے تھے راو صاحب کی ریسٹنگ ہے اس میں آپ کا کتنا آت ہے موی پہلے تو ان کے لیے سارے کپڑے ان کے میں کریدتی تھی کیوں ان میں کودی برات سنس نہیں ہے؟ ان کو اچھا لگتا ہیں ان کو اچھا لگتا ہیں ان کو اچھا لگتا ہیں ان کیوں نے کبھی آپ کی کپڑے خریدے ہیں؟ جب کھریدتے ہیں جب دبائی سے آتے ہیں اب بودابی سے تو اس وقت لے ک 거야 گفت لیکن یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر، یہاں پر میں کچھا میلی ہے ہم نے بولا کہ گاڑی کے دو پئی ہوتا ہے اگر آپ ان کے بھائی کرتے ہیں ان کو بھی آپ کو بھائی کرنے چاہیے ہیں وہ کرتے تھے جب آتے تھے اس وقت لے کے آتے تھے گفت لیکن یہاں پہ بہتی نہیں پڑتی ان کو ابھی تو یہ کٹھے ہی رہتے ہیں تو جب بھی نکلیں کٹھے جار کے لے 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 تھے ہم دونوں ساتھ میں لیکن یہ ماشاءاللہ جو اڈریس آپ نے پہنا ہوئے ہیں ان میں ان کی مطلب آپ نے ان سے پوچھا بھی پہننے سے پہلے میں نے کہا میں بھی دل اٹھا اٹھا طوب cone کٹھے ہیں ملکلوں کا مطلب دل ساتھ میں تطور کے لے لے زے آتے پہنے کی یہاں سے ہوا کہ جب آپ وہاں سے آئے ہیں تو جو کپڑے آپ نے پینے ہیں وہاں سے پینے ہیں وہاں سے پینے ہیں وہاں سے چادر لپیٹھ کے پھر رہے ہیں وہی ہے بھائی ہے میرے پوتر نے بڑی کوشش کیا ہے آدھی نے اس نے کہا کہ تم پینٹ وینٹ پینے ہو یہاں پیچھا نہیں لگتا وہاں پیچھا شرم آتی ہے لیکن آپ پینٹ پینے ہیں پینے ہو لیدا بات ہے لیکن کم از کم یہ چپل اتار کر کوئی شوز پین لینے نہیں تو آپ کو تھاڑا گا جائے گی اچھا کوئی پرانے پڑے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں کسی سے وہ بھی پوچھتا ہوں میں بابا جی سر آم آج فرانہ کی کمی آپ کو پوری گرنی بڑے گی کیونکہ فرانہ نے یہاں سے فرانہ نے چھوٹی کیو کیا بلکہ آپ کچھ وہاں سے کچھ داس بیٹھے ہیں وہ جو لڑکی یہاں پیٹھتی تھی وہ نہیں آئی با یہاں پہ اس کی وجہ سے یہاں پہ رہا تھا وہ میں نے دیکھکا تھا وہ اچھی باتیں کرتی تھی اور میں کرتا ہوں اچھی باتیں ۔ ابھی کرنا لگوں گو پچھلے جناسوں کو آدھے گھنڈے ہیں ہمارے صاف ہمیں کھا پارے گے ہیں میں ہمیں لے فرانہ ہی آدھا گی اچھا بات یہ ہے کتہ وہ تو آئے گی تو صحیح کرتی تھی وہ بیوٹی ٹی پیش کرتی تھی فرانہ جی تو آج آپ بیوٹی ٹیپ پیش کر سکتا ہوں آپ پہلے ان کو بیوٹی ٹیپ دیں گے شیو شوک کریں آج جی وہ کریں گے ان کی میں کرا دوں گا شیو میں نائکہ بندوبس کر لیا ہے ایک بڑا معاشرتی مسئلہ ہے ہمارے اس میں جو بیوٹی ٹیپ کے اس میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف وقت میں مختلف جگہ پہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت سے سمیل آتی ہے موت سے پدبو آتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ہماری کمیونٹی میں معاشرتی مسئلہ ہے اور جو سائکولوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی اگر آپ کوئی بندہ آپ سے بات کر رہے ہیں یا آپ اس سے بات کر رہے ہیں اگر کسی ایک کے مل سے بھی وہ آ رہی ہے تو اس کا شخصیت پہ بڑا نیگیٹیو اثر پڑتا ہے اور وہ بندہ بڑے عرصے تک آپ سے یا آپ اس سے بات نہیں کرتا ہے یا آپ اس سے بات نہیں کرتا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بات کو بڑا بلکل یہ دوسرے اس میں کوئی شک نہیں ہے شخصیت جو ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے آپ کی میٹھی مسکان سے اور اچھی بیٹھ سے اچھی بیٹھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ بھی ہے لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اس سے جو فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کو یہ پرابلمز بھی ہوتی ہیں کہ اسٹم ایک کچھ ایسی چیزیں بناتا ہے جو کہ آپ کی بیٹھ کے سریعے باہر آتی ہے اگر آپ یہ فیل کریں میں اور یہ بڑے وصوق سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ سمیل آپ کو خود کو آتی ہے تو جب آپ فیل کریں کہ میرے سے کچھ ایسی سمیل آ رہی ہے تو برائے مہربانی کسی کی سپیس میں نہ جائیں اور کسی کو اپنی سپیس میں نہ آنے دیں ڈسٹس اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی سفیل نہ کرے اور دوسرا برشیر ٹیتھ ایوری ڈی ٹوائس اڈی ٹوائس اڈی ٹوائس اڈی اسی بات کے ساتھ ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کے فورم دوبارہ ہوتی ہے ملکات آپ کے ساتھ مسٹر مسٹس راو کے ساتھ اور جہ جہ پردیسی اور میرا بابا ٹوائس اڈی ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف سہت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں محسوس کیجے دیسی کھانوں کی تازہ مہگ جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکنڈ بریکفست اور دنر بفے ہوتا ہے بلکہ ویلیج کا ماحول بھی ہے تجربہ کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی سپیشل کڑھائی اور باربیکیو ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرنگ کے سپیشل پاکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663 Village Taste 4141 Dixie Road, Mississauga موسیقی 6400 or visit www.MiltonHealthCenter.com Red Mobiles and Computers your source for all cell phone, tablet and computer needs at Red Mobiles we fix it right the first time we specialize in computer repairs battery replacement cell phone and tablet screen repair all repairs are done in-house we also buy and sell used mobile phones desktop and laptop computers Canada Wide Unlimited Talk text and data plans available for public Charter and Lucky Mobile years of experience in two locations to serve you better in Brampton and Mississauga stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca finding halal grocery has never been easier whether it's choosing halal meat delicious bakery items delicious Pakistani cooked foods or daily groceries pack their bar supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs we are open daily to serve you quality grocery products fresh fruits vegetables and a huge variety of everyday essentials find some of the best traditional cultural dishes in one place dine-in or take-out we also offer catering services pack their bar supermarket visit us today at 2273 Dundas Street West Mississauga As-salātu khayrun minan Masjid Nourul Haram ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ Mashallah World Islamic Mission Canada خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ Masjid Nourul Haram کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیسائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر Masjid Nourul Haram اوقفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکس کی تعمیر میں مالی تعمیر کر کے اس کی تکمیل میں حصہ دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا wimcanada.com پر لاغن ہوں انجریز not only impact you but also people around you life is better than this let's get your life back the انجری lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery and remember you don't pay until we win Alam Law Brentford downtown میں investment کا ایک شاندار موقع L'Oreal University Campus Central Library سے چند قدم کے فاصلے پر condo pricing starting from $300,000 booking with only $5,000 easy extended deposit structure minutes to highway front of the water park 2 saal ki rental guarantee 1 saal ki free maintenance اور ساتھ mein free assignment clause buy a condo and enter to win a brand new car to book a unit call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit grandbellcondos.ca special signing event on 1st February at Brentford time Welcome back to show case Hey friends, have a great day Mr. and Mrs. Rao and our team show case but today's day is a special day I think this day has been a little to me before because today is 24 اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم آپ ان کو جس مرضی لکپ سے پکاریں وہ ہیں ہی ہمارے تو دوستو آج ہم بابا جی ہمارے جو ہے نا ان کی برڈے کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ بیسے ان کی برڈے ٹوانی ایٹھ کو ہوتی ہے لیکن ٹوانی فورتھ کو جو ہے ہم ان کو سیلیبیرٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی ان خوشی کی شروعات ہم کریں اور آپ سب بے اس خوشی میں شامل ہوں تو بابا جی اپی برڈے تو آپ بابا جی برڈے برڈے ی بہت شکریہ لیکن برڈے میں رونہ نی چاہیئے پردستی صاحب یہ جو آپ نے آخر پر آگلاپ ہے یہ رونے والا ہے وہ اسے نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے چلے ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز جو خاصیت ہے اس کے بابا جی اس پہ ہم نے لکھا ہے ہی 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 برڈے بابا جی شوکیس شاکیس والے بردے ہے جی ایسے ہیی. ساہر صاحب آپ کو بھی کیسا چانس ہوایا ہے؟ سبابی نے بھی آپ کو بردے کہہ دیا۔ بہت شکریہ۔ منوں نے خانا بنا نہیں کھلا۔ کانا بھی ہے بھی دو تیہ دن بعد کھانا۔ سبابی بردے ہم روز بنائیں گے، باہر بنائیں گے، لگتار بنائیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے شیمان صاحب اور میں اس بات سے خوش ہوں کہ دوست اور یار ایسا ہو کہ دوسرے کی خوشی میں اس طرح خوشی بنائے کہ مدہ آ جائے. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اس لئے ان کو ہمیشہ بانٹنا چاہیے. میں نے ارد کیا ہے اس خوشی کے موقع پر اگر ادادت ہو سا ہے. بھائی بغیر بولے مجھے لا جواب کر گیا. بغیر بولے مجھے لا جواب کر گیا. وہ آنکھوں سے ایسا خطاب کر گیا. اس کی عداوں میں ایسا جادو تھا دل میں جو کانٹا تھا گلاب کر گیا. دل میں جو کانٹا تھا وہ گلاب کر گیا. مجھے نیم ایسے امید تھی کہ آپ اتنا اچھا ذوق بھی رکھتے ہو. یہ ذوق کون ہے؟ چھوڑیں اس بات کو چھوڑیں استاد ذوق کی بات ہو رہی تھی. چلے ہم مہمانوں کی طرف آخری سیگمنٹ ہے تو ان کا طرف صاحب کتاب بھی کرنا ہے نا. نہیں آپ بیٹھیں میں چلتا ہوں ان کی طرف. نہیں نہیں آپ بیٹھیں یہاں پردیش میں ہے. بھاوی راو سب کتنا وقت دے پاتے آپ کو؟ میکسیمم تائم دیتے ہیں جتنا ان کے پاس فارغ تائم ہو جب بھی یہ آفیس ہے آجیں تو اس کے بعد پر خری ہوتے ہیں. مطلب ہوس وائف کی طرح رہتے ہیں؟ ہوس وائف کی طرح نہیں کیا وہ جائے ہیں؟ ان کے پاس کب ٹائم ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو راو صاحب ہمیں بڑا ٹائم دیتے ہیں مطلب ہمیں ویک میں ایک دو تین get to gethers تو ہماری بھی ہوتی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو مطلب پھر یہ کیسے سارے گھر کے کام بھی کر لینا آفیس کے بو بھی کر لینا بابی کے کپڑے سری بچوں کے کپڑے سری یہ سب یہ کیسے منیج کر لیتے ہیں؟ بچی وہ عادت ہو گئی آپ تو بڑے آرسے سے عادت ہی بنالی ہے تو نے اپنی راو صاحب جس گر میں بھی رہنا کپڑے سری کرتے ہیں؟ بچی بلکل آپ کو ایتنا نولیج کیسے کیوں میں شادی شدہ نہیں مطلب ہے سب کچھ دیکھا ہے ہر چیز کا ایک وہتا ہے کہ میں آپ جیسے بتایا کہ میں ٹرک کے بعد سے ایٹی سیون سے باہر ہوں دیپینڈنٹ لائف گزاری ہے تو دبائی اور ساودی آراب میں بھی تھا تو کچھ ہر سا میں نے شادی کے بعد بھی اکیلے گوزارا ہے تو کام کرنے کے مجھے حدد ہے لیکن بابی پھر تو آپ بہت سارے جو نئی جنریشن ان کو سجیست کریں گے کہ انڈیپینڈ لڑکوں سے شادی کریں جو مطلب سکول کالی یونیورسٹی لائف گزاری ہے یا 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 دیفنیٹلی فائدہ ہوتا ہے سلیکہ شاہر حسمن مل جائے تو ارگے جائیے ایک خود یہ ایک فکر ہے میں ساری دنیا سما دیجئے کافی زیادہ ارگنائز ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہلپ کرتے ہیں تو کوئی بھی کام ہو مطلب باہر کا آفیس کے بعد جو مجھے سے گروسٹری کا کام ہو اور گھڑ کے کام ہو کوئی گیسٹ آرہے ہو یہی کرتے ہیں راہ صاحب شادی کو کتن سال ہوئے ہیں ایکی سال ہوئے ہیں پکی بات ہے سوچ سمجھ اچھا چی وہ شادی کی سالگیرہ کا دن کا دیٹ کیا ہے پتنہ نومبر پتنہ نومبر پتنہ نومبر موسیقی چیس دیٹ پتنہ بیٹ میرا موسیقی 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 لتنم موسیقی شکر ہمارے کام کرتے ہیں لیکن ایک کام ہے جو مائے کرتا ہوں یہ نہیں کرتے ہیں وہ کیا جی؟ کبھی آپ نے بھر جائی کے رینڈ نکالے ہیں سر میں رگڑا دیا ہے مائے دیتا ہوں تمہاری چاچی کے سر میں رگڑا دیا ہے باہی بائی کو تو جوہیں بڑی پڑی رہے ہیں ان کے ایسا چکر نہیں ہے وہ بہی بڑی پڑی رہے ہیں وہ کارلر سے کروا دیتے ہیں مانجی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا اچھا 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 بھابی ان کی ڈیٹا پر کیا ہے 18 اکتوبر آئی آر کیا پڑی رہے ہیں بڑی گارل اچھا تو لیکن مجھے ایک بات بتائیں شاہدی کو کتنے سالوے ہیں ایک سال کون مہینے اوپر یہ وہ نہیں بتایا آپ لوگوں نے ابھی مہینے سوچنا پڑے گا دو مہینے دو مہینے نومبر دسمبر اور جنوی تین مہینے ہوگی ہے بھابی یہ بتائیں کہ دونوں میں سے روٹ تھا کون زیادہ کسے بوچھ رہے ہیں میں بھی روٹتی ہوں یہ بھی روٹتے ہیں دونوں ہی نراز ہو جاتے ہیں ان کو روٹھنے والا میں مدب جانتا ہوں کس چیز سے جب ان کی بات نہ مانتا ہوں مسئلہ ان میں کون سی بات ہوتی ہے کوئی بھی بات جس میں جب میں ان کے اگینس جاؤں تو پرناز ہو جاتے ہیں تو آپ ہر چیز میں ان کے اگینس جاتی ہوں نہیں ہر چیز نہیں جاتی لیکن جہاں میں کہتی ہوں کہ ایسے نہیں ایسے کہتے ہیں بھی کھول کے بعد نا ہم فیملی نہ ہیینیوری بیت ہی آپ کو سوکتی ہیں نہیں یہ بہت ہی ایسے بڑی لگی چھوٹی بات ہی ہوتين بھی کچھ%, بہرں تکرار ہی تروری چلیں جی ل holتان swoje تروری چلیں نہیں ہوتی چلیں نہیں چوٹی باتوں میں چھوٹی باتوں میں چھوٹی باتوں میں چھوٹی باتیں جیسے ریسٹوائنٹ تکرار کی باتہ تکاری کہتے ہیں میں ترکیش کھانا میں چائنیز ہے اس پر نراض ہو جاتی ہے۔ نراض نہیں بس ایسی تھوڑی سی آسلاتے ہیں۔ موڈ نہیں بناتے لیکن یہ کہتے ہیں تم میری بات نہیں مانتی ہو۔ تو تو مان نہیں کرے نی اتنے محسوسی شریف سے مان نہیں لیتی ہیں۔ تو پھر آپ کو ٹرکس کال لیتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو دل بھی نہیں جا رہا۔ نہیں اتنا بھی دل بھی نہیں جا رہا۔ نہیں نہیں کمپرومائز نہیں ہے لیکن چلے کبھی ان کی کبھی میری۔ تو جب یہ نراض ہوتے ہیں تو پھر آپ گانا کون سا گاتی ہیں ان کے لیے؟ مانانے کے لیے؟ مانانے کا طریقہ ہوتا ہے نا یا؟ میں مانانے میں بہت بری ہوں زیادہ مانا نہیں سکتے ہوں۔ مانا تو رسے رو خیر؟ نہیں ایسے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے زیادہ مانانا نہیں آتا۔ لیکن مجھے روٹنا بھی نہیں آتا۔ کیوں امی نے سکھا کے نہیں بھیجا کہ بیٹا ایسے ماناتے ہوتے ہیں؟ ایسے ماناتے ہوتے ہیں؟ ایسا پیارہ سے شریف صاحب مصوم صاحب آئی ہے ہمارا۔ بند ہے جو کچھا کہتا ہوتے ہیں mez silzyst اور فقیر ہوتی می روٹ کی ہوتے ہیں؟ ایسے ڈاللوٹی پیارے جاتی ہے کہ خدا ہے ایسے کہ خدا بنانا پیڑیں مانانا ہوتے ہیں، مناتے ہیں ، مہاں یا مانتے ہیں یا خدا بنانا پیڑقت ہے۔ وہی مالکے ہے ایسے والمانانے چلاکی کے لیے ہے، کے لیے لیکن جب یہ مناتے ہیں تو兒 میں جلدی مان بھی گانتے ہیں۔ یہ طریقہ ہی ہے یہ 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 آپ کا منانے کا طریقہ ہے آپ جو ہم سے چھپا رہی ہیں نا بابا جی کیا تریک ہے؟ کہ خود ہی روڑ جاؤ اور روٹنے کے بعد جو ہے پھر وہ منانا ہی بڑھتا ہے۔ اچھا جب میں روڑتی ہوں تو یہ فوراً مان جاتے ہیں۔ یہ فوراً مان جاتے ہیں؟ ماننا تو آپ کو ہوتا ہے؟ یہ روٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو منان رہی ہوتی ہے۔ تو آپ الٹا روڑ جاتی ہے تو یہ اب تریک ہے نا؟ تو پھر یہ فوراً سیٹ ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں پھر میں بھی مان جاتے ہیں۔ یہ کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے۔ سیاست میں آپ نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک شایر نے خوب کہا تھا کہ یوں تو میرے قتل کا تھا تیرگی میں احتمام برک خنجر کی جو چم کی دوست پہچانے گئے۔ تو بسکلی بھابی کا طریقہ کار ایسا ہے، روڑ صاحب آپ کی مسومیہ سے کھیلا جا رہا ہے، میں تو مشورہ دیتا ہوں جی، زیادہ اٹھنا بیٹھنا مارا رہا ہے، شروع کریں۔ یہ میرا طریقہ ہے، بنانے کا، آپ کی چاہتے ہیں۔ وہ نہیں یار، کمال کر طریقہ ایسا ہے کہ زال آپ کے پیچھے بڑھ جائے۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ تھنڈے پاڑی کا جاگ اس کے اوپر سر گئے۔ وہ آگیا کہ وہ پیچھے پیچھے ہے۔ وہ تو مارا رہانے کا طریقہ ہے۔ وہ تو مان جاتی ہے۔ چلیں بتائیں، شادی کے وہ پہلے دن، سب سے پہلی دفعہ آپ کو ان پہ غصہ کیسے آیا تھا؟ وہ ہنیمون ان پیریڈ جو ہوتا ہے۔ اچھا وہ ایک دفعہ تھا کہ بائے چانس میری ایک سب سے جو کلوز فرینڈ تھی، اس کی اور میری شادی ہفتے کے بیچ میں گیپ میں ہوئی۔ تو اس میری پہلے اس کی ہفتے کے بعد ہی۔ تو ہم لوگ، آپ کی تو لف محبت کی پھر شادی؟ نہیں لف نہیں، ارینج محبت تھی۔ اب خود ہی تو کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ لف محبت کی۔ یہ آپ نے بتایا تھا شاید کہ لف محبت کی پھر شادی۔ اچھا، چلیں، کری آن کریں۔ تو ہم لوگ ہنیمون کے لیے جا رہے تھے، تو بائے چانس ہم نے ان کی جب، مجھے نہیں پاتا تھا کہ وہ لوگ بیودری جا رہے ہیں، تو گاڑی کرانس کی تو دیکھا کہ یہ تو مطلب فرینڈ ہی جا رہی ہیں میری، تو بس ان کے ساتھ بائے چانس پھر جس جگہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے، تو اس کے فادر بھی، اسی میں ہی، اسی ریزارٹ میں ہی تھے، اور اس کے فادر بھی آرمی میں ہی تھے، تو اور لیکن کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں ہمیں پتا تھا، تو اس کے بعد پھر بس تھوڑا سا جب زائرہ میری اٹیشمنٹ فرینڈ کے ساتھ تھی زیادہ، تو ان کی تو زائرہ نہیں تھی، تو مجھے تھا کہ فرینڈ کے ساتھ، مجھے تھے، ان کی اٹیشمنٹ آپ کی فرینڈ کے ساتھ، نہیں، ان کی نہیں، تو اس کے بعد، لیکن یہ تھا کہ، بہرہ میں خوش تھی کہ فرینڈ ملی ہے، تو ہم تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تم فرینڈ کو ساتھ ٹائم دے رہی ہو، مطلب، تم اس فرینڈ کے ساتھ بزی ہو گئی، تو اس پہ تھوڑا سا انہوں نے اس ساتھ دکھایا، تو یہ نراز ہوئے تھے، آپ کب نراز ہوئی تھی پہلی، جب یہ نراز ہوئے تو میں بھی پھر ہو گئی، پہلے دن سے ہی جلے، پہلے دن سے ہی جلے، پہلے دن سے ہی جلے، مجھے بتائیں، ان کا فیوریٹ گانہ کونس ہے؟ گانہ کونس ہے؟ ان کا؟ پنجابی گانے سنتے ہیں، موش چوک سے، تو ظاہر ہے، ہم پنجابی ہیں، تو پنجابی گانے سنیں گے، وہ تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن، کونسا؟ یا کسے بھی ہے، آپ نے خوبر کی شوائس کی نہیں ہے، نہیں موشش گے، رو سمج آپ بتائیں، بھابی کا فیوری گانہ کونس ہے؟ مجھے بھی پہلے کونس ہے، گانوں کا نہیں ہے، مجھے بھی گانوں کا پھلی، وہ کہتے ہیں، وہ پنجابی گانے سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں، کہتے ہیں، گانے سنتے ہیں، لیکن وہ یاد نہیں رکھتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی بس… بس کانوں میں بس ای بہت سیادہ ہم نہیں ہیں، ایک ہی گاڑی میں چلاتے ہیں یا آپ نے ان کو ڈرائیور سمجھا ہے؟ نہیں یہ جب چلاتے ہیں ان کو شوق ہے ڈرائیور کرنے کا اور جتنی مرضی ہمارے کے بعد ہمارے ساتھ بھی آپ نہیں چلانی گا ہے ہم رہا ہم سکل سے بیٹھا کریں گے اور آپ ہمیں لے کے جاہے کریں گے ان کو ڈرائیور کا شوق ہے اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے جانے کا شوق ہے تو ہم لوگ یہی ہوتا ہے کہ بس لانگ ڈرائی پہ جائیں جتنا لمبا سفر ہو ہم لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرا ہم بھی بھی جاتے ہیں ہر افتے لانگ ڈرائی پہ نہ بھی کچھ ہو کچھ بھی نہ کر رہا ہے اس تنڈی موسم میں بھی ہم لوگ نکل جاتے ہیں لانگ ڈرائیور پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ باقی پھر ناشتہ کرنے گا ان کو شوق ہے اور باقی یہ ہوتا ہے کہ کہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دینر رکٹھا کرنے ہوتا ہے ہر ویکنڈ پہ جو تھوڑے دن پہلے ایک برڈے گزری ہے کن کی برڈے تھی اور کس نے سرپرائز دیا تھا میری برڈے تھی اور انہوں نے سرپرائز دیا تھا آجی آپ خوش تھی بہت زیادہ گفت کیا دیا دے انہوں نے یہ آلی رنگ ان کی آخری برڈے کب گزری آخری برڈے کیا آخری برڈے کب گزری ہے 18 اکتب کو میں نے ان کو کھانے پہ لے گئی اور یہ رنگڑ نیکلس نہیں دیزار کرتے ہیں نہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ انہوں نے ساتھ چلیں مجھے ایک رنگ لے دیں اور مجھے ایک اور نیکلس لے دیں آپ کی برڈے ہے کھانا ہوتا نے کھلایا ہے کریڈٹ کارٹ ان کا استعمال ہوتا ہے نہیں میرا ہی ایوزورا تھا میں نے ان کو کہا تھا ہم کٹھے چلتے میں لے آؤں گی آپ کے لئے کہ مجھے نہیں کچھ بھی جائیے میرے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر میں نے کہا چلیں آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی پسند کی ان کو لے گئی ہوں لیکن یہ مجھے گھر کے واپس لے گیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور آپ رام سے مان گئیں جیسے وہ کونٹر اٹیک کرتی ہیں آپ دوسرے والا بھی کہ جب جلدی سے نہیں نہیں میں روٹ گئی ہوں تاہرہ بے میں نے نہیں مانی نہیں مانی نہیں میں نے ان کو بہت بورس کیا نہیں لیتے ہیں چلیں ہم یہ تو اہم نوک جھوکتی اللہ تعالیٰ آپ کو صدا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھیں مسکراتا رکھیں آپ کے سبنٹ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہیں بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھیں اور اگر آپ کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ زندگی میں توفیق دے یا اچھا کھانا بنائیں تو بابا جی کو مجھے یہ تو بچارہ ویسے ہی پردیسی ہے تو بے دھڑک ہوگے آپ کو سواب ہوگا آپ کو تو پھلونیاں میں لیں تو سواب ہی ہوتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا شوکیس کی زیند بننے کے لیے جاتے جاتے بتا دیں گے یہ پروگرم لگا کیسے بہت چاہ پروگرم جی بڑا مزا ہے میں ویسے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ سے تو آف دی رکارڈ مجلب آدھر دن کیمرا بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ہمیشہ آپ کی چارمنگ پرسنیلٹی ہے اور بابا جی تو ماشاءاللہ سب سے محبت کرنے والے چاچا پردیسی سے بھی ملاقات بڑے اچھی رہی بڑا مزا ہے ملتان کے ماشاءاللہ تو ملتان والے سے تمہیں بیسی پیار ہے صحیح بابی آپ کچھ تھوڑی خائف تو نہیں تھی پروگرام بیانے سے پیلے نہیں مجھے زیادہ پسند نہیں آنا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے مطلبہ اسکیوز کردیں کہ میں نہ جاؤں لیکن انہیں کہا نہیں جانا پڑے گا لیکن میں جو سوچ رہی تھی ویسا بالکل نہیں ہے بہت اچھا لائی پروگرام تھا اور باقی ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہیں وہ واقعی ماشاءاللہ آپ نے جیسے کہا کہ کم ہیں لوگ لیکن اس کے باوجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک بھرپور ٹیم ہیں جو انہوں نے پورا کوئی کسی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی ہے ماشاءاللہ جیسے چاچا جی اور یہ بابا جی ہیں تو دونوں نے بہت بہت اچھا بہت شکریہ کام کیا ہے نیجی ہم تہے دل سے آپ کے مشکور ہیں آپ ہمارے شوہ میں تشریف لائے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ٹوٹل ریپ اپ کریں بابا جی آپ تکلیف کریں یہاں بھی آگنا ہے اس کیک کا ٹیہ پانچہ کریں اچھا جی اچھا جی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلال جی من صاحب میرے بچوں کی طرح اور میرے بڑے یعنی کہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے سیل فون بھی فری ہوتے ہیں میری تمام لگیریز فری ہوتے ہیں میری ڈش بھی فری ہے اور ہر چیز فری ہے بہت شکریہ ایک ی آدم پروگی اپ شکریہ نہیں ہے gabi نے لیے ہی نہیں есть وہ بہت شکریہ بابے جی بابی جی چل سمجھا جی حیرت مارک م mov mid و جی شکریہ بہت شر راو صاحب بہبی جی چچےandon دیسی اور فرانہ جی اور ہماری ملک صاحب اور ساہوہو کعنا من کا مجھا بہت شکریہ سکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہاں میں ایک ہے کہ کیا جب زندگی ان کے ساتھ ہیں اس کے زرنے کے بچوں کو اس کمیونٹی کو اپنے کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت ہے جو ہے تو کبھی بھی اس طرح ہمے نحسوس ہونے دی تو صدا ان کو ہمارے ساتھ کرے اور ایک بہت سارے کیکس ہمیں کیا جا کرتے ہیں آپ نے آج کی کوئی اچھی بات کرنی ہے جی جی اچھی بات میں نے کرنی ہے جی کوئی اچھی بات کریں پورے پورے بچوں میں کوئی اچھی بات نہیں کیا اچھا جی وہ کہتے ہیں جی کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں بہت خوب بہت ہی خوب دوستو واقعی کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو آج سا فیصلہ کرتے ہیں یا ایسی نیت کر کے ایک سابق قدم زندگی گزارتے ہیں کہ وہ لوگوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں تو دوستو فیصلے وہی ہونے چاہیے ہیں جو لوگوں کی دوستوں کی تقدیر اور مقدر بدل دیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ کبھی نہ بدلیں سابق قدم لوگ رب کو پسند ہیں اور رب ہم سب کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے پاوز صاحب بھاوی جان بہت بہت شکریہ پرویر منتر شریف لانے کا I love you my team ایون دو کہ آج میری ٹیم مکمل نہیں تھی لیکن کسی چیز کی کمی کا کوئی احساس نہیں ہوا دعا میں یاد رکھئے گا ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ موسیقی مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصہ دار بنیے ڈونیشنز کے لئے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاغ ان ہو ملتنہ ہوجہ نور الحرم کی تعمیر بیگر www.miltonhealthcenter.com ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک Village Taste The True Traditional Pakistani Cuisine جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکنڈ بریکفیس اور دنر بفے ہوتا ہے بلکہ village کا محول بھی ہے تجربے کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی سپیشل کڑھائی اور باربیکیو ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرین کے سپیشل پاکستان کیلئے رابطہ کریں 905-232-3663 Village Taste 4141 Dixie Road Mississauga 647-962-0007 647-962-0007 6ussy فترینیăng موسیقا 6 ل matchی بنابستان گزدی والا heißt 5 موسیقا 6 مجھے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی